اسلام علیکم مرزو محمد ترمیر احمد ایسٹری ہوم کچن گارننگ سے تو آج بھی وزا ہم ایسٹری ہوم کچن گارننگ کے اندر خربوزے کی سیڈلنگ کریں گے ہاؤ ٹو گرو میلن ایٹ ہوم کچن گارننگ تو یہ میٹھا میٹھا اور کیوٹ سا سیوٹ سا ہمارا خربوزہ اس کی ہم سیڈلنگ کریں گے اپنے کچن گارننگ کے اندر تو میرے پاس یہ مٹی پڑی ہوئی ہے جس مٹی کے اندر میں نے کوکوپیٹ آرڈی مکس کی ہوئی ہے تو یہ میرے پاس دیسی سیڈ ہیں اورگینک سیڈز ہیں خربوزے کے تو اس کی اب ہم سیڈلنگ کریں گے اس پورٹ کے اندر تو یہ تقریباً دو سے تین انچ کا پورٹ ہے ہمارے پاس تو اس پورٹ کے اندر یہ پلاسٹک کا پورٹ ہوتا ہے تو یہ آپ کو ففٹین روپیز کا پندرہ روپیہ کا ایزی مل جاتا ہے جہاں سے بھی آپ سیڈز کو پرچیز کریں گے ان کے پاس اس طرح کے گلاسز پڑے ہوتے ہیں پورٹ پڑے ہوتے ہیں اب ہم اس کی سیڈلنگ خربوزے کی کب کر سکتے ہیں کون سے منت میں اس کی سیڈلنگ کر سکتے ہیں اپنے میلن کی تو یہ ابھی مارچ کا منت ہے تو آج ان طریق ہے تو اس کی سیڈلنگ میں کرنے لگا تو اس کی یہی موسم ہے فیوری مارچ اپریل سیڈلنگ کرنے کا تو یہ بیسٹ ترین موسم اس کا مانا جاتا ہے خربوزے کا تو ابھی اگر آپ اس کی سیڈلنگ کرتے ہیں تو آپ کو دو سے تین ماہ کے اندر خربوزہ ملنا شروع ہو جائے گا اپنے کچن گارنی کے اندر سے تو کیا اس کی پنیری ہوتی ہے یا اس کو ڈریکٹ بویا جاتا ہے ان بیجوں کو تو بہتر یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ان بیجوں کو ڈریکٹ بو دیں زمین کے اندر جہاں پہ آپ کو جہاں پہ آپ کے پاس زمین ویلیبل ہے گرونڈ ویلیبل ہے یا فلاور پورٹ جو بڑے سائز کا ویلیبل ہے اس کے لئے آپ چودہ سے پندرہ انچ کا فلاور پورٹ استعمال کریں یا تو آپ ٹوکری استعمال کر لیں تو ٹوکری کی آرڈی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے اپنے کچن گارننگ چینل کے اندر وہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کی پنیری تیار کروں گا پہلے کیونکہ ابھی میرے پاس سپیس خالی نہیں ہے کیونکہ میں ٹیرس گارننگ کرتا ہوں تو اپنی چھت کے اوپر میں نے فلاور پورٹ وغیرہ ٹوکرییں رکھی ہوئی ہیں تو ابھی جب ٹوکرییں خالی ہوں گی جب تک تو تب تک یہ ہماری پنیری خربوزے کی تیار ہو جائے گی تو اس لئے میں اس کی پنیری بنانے لگاؤں تو ابھی ہم اس پورٹ کے اندر مٹی ڈالیں گے پورٹ کے اندر مٹی ڈال رہے ہوں ایڈ کر رہے ہوں تو اس کو نیچے پوش کریں تو اس کے اندر سے جو ایر ببل ہوں گے وہ باہر نکل جائیں گے تو اگر آپ دوسرے طریقے سے بھی آپ اس کو پوش کر سکتے ہیں آپ ایک لکڑی کا کوئی بھی ایک پیس لیں جو اس سائز کا ہو تو اس کو اوپر سے یوں پریس کریں گے تو یہ نیچے کی طرف چلی جائے گی اور دوسرا سیمپل طریقہ آپ اس پورٹ کو نیچے پوش کریں گے تو یہ آپ کی جو مٹی ہے نیچے کی طرف بیٹھ جائے گی تاکہ جب ہم پانی دیں تو پانی کسی ایک جگہ پہ جا کے کھڑا نہ ہو پانی تمام جگہوں پہ ایک جیسے ہی رہے اور ایک جیسے ہی وہ نیچے کی طرف چلا جائے خوش ہو کر تو چلیں ابھی ہم سیڈلنگ کو شروع کرتے یہ ہے ہمارے سیڈ تو یہ سیڈز کا کلر اس طرح کیا کیوں ہوتا ہے اگر آپ کے مائنڈ میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ اس کا کلر اس طرح کیوں ہوتا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر میڈیسن لگائی ہوتی ہے میڈیسن کیوں لگاتے ہیں میڈیسن سیمپل عام ورڈ میں میں آپ کو اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ میڈیسن اس کو اس لیے لگاتے ہیں جب ہم مٹی کے اندر اس کو لگائیں گے تو مٹی کے اندر کوئی بھی فنگس وغیرہ کیڑے مکوڑے جس کو ہم بولتے ہیں تو وہ بیج اس سے ہمارا خراب نہیں ہوتا اور اگر بیج خراب ہو جائے مٹی کے اندر تو اس کے اندر سے پلانٹ نہیں نکلتا تو اسی لیے یہ اوپر میڈیسن لگا دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے بیج یا مٹی کے اندر جائیں تو ہنڈر پرسنٹ ان کی گروت ہو جائے تو ابھی ہم ان کو بکھیرتے ہیں بیجوں کا فاصلہ رکھوں گا تاکہ جب میں اس کی پنیری جو پنیری مین جب اس کے جو پلانٹ ہوں گے تو ان کو الگ لگ کرنے میں مجھے ایزی ہوگا تو اگر میں ایک جگہ پہ ہی تمام کے تمام بیج لگ جائیں گے میرے تو وہ ان کے روٹس ایک دوسرے میں الگ جاتی ہیں تو اس طرح آپ نے سپیس دے کر اس کے بیجوں کو رکھنا ہے جو کو میں نے لگا لیے اتنے مجھے بیج تب میں اپ ڈیٹ ویڈیو بنا ہوگا اور اپنے ویورز کو چیک کراؤں گا کہ ہمارے بیجوں کی برڈنگ کس طرح کی تیار ہوئی ہے تو ابھی ہم اس کو cover کریں گے تو cover کرتے وقت آپ نے مٹی اس کے اوپر کتنی ڈالنی ہے تو مٹی آپ نے اتنے ڈالنی ہے ایک بیج کی جتنی موٹائی ہوتی ہے اس سے دو گناہ مٹی اپنے اوپر ڈالنی ہوتی ہے تو ویورز اب ہم دیں گے اپنے سیز کو پانی کیونکہ بچاروں کو پیاس تو لگی ہوگی جیسے مجھے پیاس لگتی ہے ایسے ان کو بھی پیاس لگی ہوگی کیونکہ ابھی وہ بچاریں مٹی کے نیچے ہیں تو ان کو پانی دیں گے پانی پییں گے اس کے بعد وہ اپنے اندر سے پلانٹ کو نکالنا شروع کریں گے اگر ہم پانی نہیں پلائیں گے تو وہ نراز ہو جائیں گے اور مٹی کے اندر ہی سو جائیں گے تو چلیں ان کو جگہتے ہیں اور شاور کی مدد سے پانی دیتے ہیں تو اگر ویورز آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیونکہ اس طرح کی میں ویڈیو بناتا رہتا ہوں تو اس کی پلانٹ کے کیرنگ کے مطلق بھی میرے چینل کے اندر ویڈیو موجود ہے تو ساتھ ساتھ میں بناتا بھی رہوں گا جو نئے پلانٹ کو لگاتا ہوں تو تاکہ اپنے ویورز کو سکھا سکو تاکہ اپنے ویورز کو سکھا سکو کہ وہ بھی اپنے گھر کے اندر ایزی طریقے سے کچن گارنی کو سٹارٹ کر سکیں تو چلیں ہم ملتے ہیں کہ نیکس ویڈیو کے ساتھ نیکس انفرمیشن کے ساتھ ہاں رکھئے ایک منٹ کہاں جا رہے ہیں آپ کہیں مات جائیے گا اب بھی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے اس کو پانی تو دے دی ہے اب ہم ان کو سردی لگ رہی ہوگی ہمارے بیجوں کو تو سردی سے بچانے کے لیے ان کو ہم ڈریکٹ سن لائٹ کے اندر رکھیں گے تاکہ ڈریکٹ ہمارے سورج کی روشنی اس کے اوپر پڑے اور اس کو جیسے جیسے بیجوں کے ہیٹ ملے گی آستہ آستہ تو اس کے اندر سے پرانڈ نکلنا شروع ہو جائیں گے تو یہ ایک سیمپل سا میتھر تھا جو میں آپ کو ایک مزائیہ سی باتوں سے سمجھا سکا ہوں تو مجھے مید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی تو چلیں ملتے ہیں بعد میں